سب اس میں آئی پی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کافی گری ایریہ ہے پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گراس روٹ لیول پہ اس کے اوپر کوئی کام ہوا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا یونیورسٹری لیول پہ ہو کالیج لیول پہ ہو پھر آگے جو ڈگری لیول پہ ہے وہاں پہ ہو اسی طرح ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آئی پی کو سمجھنا اور آئی پی رائٹس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کے مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایک پرڈکٹ بناتا ہے کسی بھی کوئی بھی ایک پرڈکٹ بناتا ہے وہ پرڈکٹ بنا کے لانچ کرتا ہے مارکٹ میں وہ اس پہ محنت کرتا ہے وہ اس پہ پیسے لگاتا ہے اس پہ وہ اس پرڈکٹو لانچ کر کے اس کو بنانے میں اس کو مارکٹ میں لانے میں ایک بڑا ہیکٹک کام ہوتا ہے جو آتا ہے مارکٹ میں لے کے اب جب وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے تو کچھ ناااکبت اندیشی میں ان سے کہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو شورٹ کٹ ڈھونگتے ہیں تو اس کی کوپی کر کے اور اس کو مارکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جو اریجنل منفیکچر ہے جو اس کا پروڈیوسر ہے اس کو مالی طور پہ نقصان بھی پہنچتا ہے اور اس کے انٹیگریٹی بھی ہرٹ ہوتی ہے اس میں اس کے مارکٹ ریپو بھی خراب ہوتی ہے اگر غلط پروڈک چلا جا وہ شورٹ ٹم پہ سوچتا ہے جو اس کی کوپی کر رہا تو جو انفرنچ کر رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو دیکھنے کے لیے جو اونر ہے اس برینڈ کا یا اس ٹریڈ مارک کا یا اس ورک کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں سے پروڈکشن ملے گی اور کس طریقے سے ملے گی تو اس پہ جو ہے کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بینگ فاؤنڈر آف ٹریڈ ڈیولپرز 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 جو ہے ہم لوگوں کو سرویس دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے ہمارا میرا جو مشن ہے وہ آئی پی رائٹس کی انڈسٹری کی خدمت کرنا ہے بالکل ٹھیک ہے وہ ان دی سنس اس وجہ سے کہ سٹوڈنٹس جو ہماری جنریشن ہے اور جو اب آنے والی جنریشن ہے ہم گراس روٹ لیول پر اس کو لوگوں کو دیں ان کو سمجھائیں بتائیں کیونکہ کل کو انہوں نے آ کے سنبھالنا ہے انہوں نے بزنس سنبھالنا ہے کوئی بھی نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں اس کو جب تک وہ ریجسٹر نہیں کرواتے تو ان کے نام پہ ہو نہیں سکتا جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے وہ ان کے دیکھیں آئی پی رائٹس بنانی طور پر ہے کیا چیز میں کوشش کرتا ہوں آئی پی رائٹس جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی لیٹری ورک کوئی آرٹ ورک جو آپ کی اپنی کریشن ہو بلکل وہ آئی پی رائٹس میں کوپی رائٹ کے نام سے آتے ہیں کوئی ایسی انوینشن جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ ہو کبھل ہو نووو ہو اندرسٹریلی یوز میں آئے تو وہ کہاتی کو کہلاتی پیٹنٹ اسی طریقے سے کوئی ایسا یونیک دزاین ڈزاین دنیا جو اندسٹری می استعمال ہو سکتا ہوں وہ کہلاتا ہے ڈزاین انڈیسٹریلی زنای ڈزاین اور اسی طریقے سے کوئی پروڈر کیں کوئی سرویسز آدمی یا کوئی پروڈیسر کوئی انڈسٹریلیسٹ کوئی ٹریڈر اگر وہ مارکٹ میں لے کے آتا ہے تو اس کے نام کو سیو کرنا وہ اس کا ٹریٹ مام